بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت یہ روشن دن کی داستان ضرور سنیے گا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل ابو لحف امیہ اتبا سب لوگ سناتے میں آگئے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے یہ ٹمٹا جائے بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے گفتگو کا موضوع یہی ہوتا کبھی باعواز بلند کبھی سرگوشوں کے انداز میں کسی میں حمد نہیں تھی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے بہادر سے ٹکر لے تین روز ہو چکے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام لائے یہ مسلمانوں کے لئے سکون کے دن تھے مگر انہیں پتا تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چار سوچ رہے ہوں گے مگر اس وقت طفان تھم گیا تھا اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا مو پھیل لیتا ناک مو چڑھا لیتا مگر کہتا کچھ نہیں غموں پر غم سہنے کی تو مسلمانوں کو عادت سی ہو گئی تھی مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لئے نئی بات تھی ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکہ کے گلیوں میں ایک شخص نظر آیا آنکھوں میں خون اترا ہوا ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقلاف زہر اگلتا وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک زرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا یہ مہم جو نوجوان اتنا تبیر و قامت تھا کہ کھڑے کھڑے گوڑے پر سوار ہو جاتا تھا مزار سنجیدہ مگا غسیلہ پیشہ پتھلوں اور مساروں کی تجارت عمر چھبیس سار جس وقت یہ نوجوان مکہ کی گھڑیوں سے گزر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے ابو قبیز کی پہاڑی کی دامن میں حضرت ارقم رسی اللہ عنہو کا گھر کچھ حصے سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گابی چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہو کھرکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں متعبیل و قامت نوجوان نظر آیا اس وقت اس کی تیور دیکھے تو حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعلق کیا حضرت بلال کا خیال تھا وہ یہ خبر سنتے ہی پوراں کچھ حفاظتی انتظامات انتظامات کا حکم دیں گے مگر انہوں نے نہائی سکوم سے جواب دیا اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا بلال رضی اللہ عنہو واپس گھڑکی کے پاس دوڑ کے گئے وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا سیدھا مسلمانوں کی طرف بلال رضی اللہ عنہو نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے وہ آ گیا ہے یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو نے کہا آنے تو اگر میک نیتی سے آیا ہے تو خیر ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قدم کر دیا جائے گا سب مسلمان جو کرنے ہوگا بیٹھ گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہو نے چولے پر دیکھ چا رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا بلال رضی اللہ عنہو نے دل میں سوچا اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو کی موجود کی سے بڑا حوصلہ تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہو پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے وہ لبہ کرنگا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کوئی پچاس قدم کے فاصلے پر ہوگا اتنے میں بلال رضی اللہ عنہو نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ عنہو کی جانب تھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا بلال کو لگا کوئی بکاری ہی یہ شمشے بکف نوجوان عبدالغسیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا لیکن اس دسمولے کو دینے کے بجائے اسے جنجھوڑ کا راستے سے ہٹا دیا پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چھلایا میں اس بد نصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا پھر دیکھا کہ وہ یکا یک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا تیس تیس قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جس اس کے اندر کوئی افریت داخل ہو گیا ہو بزاہر خطرہ ٹل گیا تھا مگر بلال نے کا دل گواہی دی رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی وہ اس نوجوان سے واقع تھے سارا مکہ اسے جانتا تھا وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عظم کرنے کے بعد اسے عجورہ چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ حضر بلال جیلہ تعالیٰ نے کھرکی کے پاس انتظار کرتے رہے اتنے میں حضر بلال رسی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے نوجوان کا راستہ روکا تھا اور جنہوں بکاری سمجھ رہے تھے یہ مکہ کے درمیانی درچے کے تاجے تھے نعیم رسی اللہ تعالیٰ بن عبداللہ جو کچھ ایسا پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاکا بیٹھ گئے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرہ سنایا کہنے لگے میں نے باہر گلے میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میں آن سے نکال رکھی ہے اس نے جواب دیا اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفارقہ ڈال رکھا ہے میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو اس پر وہ نہایت غزتنات ہو کر پوچھنے لگا کون سے گئے کی میں اپنی مجرمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ نہ سوچا میں نے کہہ دیا اپنی بہن و بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں مجھتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے مجھے جھنجوڑ کے پری گیا اور اپنے بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا شدید اشتعال کے عالم میں چیختہ چلاتا اور اپنے بہن کے قتل کی دھم کیا دیتا اللہ ان دونوں میں آبیوی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اس دو جوان کے اسی اشتعال کا مسائرہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ نے دوسر سے دیکھا تھا نعیم رضی اللہ علیہ وآلہ کی رودات سن کر سب مسلمان اپنے ساتھوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے بھی بلال رضی اللہ علیہ وآلہ نے کھرگی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا آ رہا ہے کھیجی ہوئی تلوہ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹکنی لگا دی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فوراں سر اتحار کا انتازہ لگا لیا وہ فوراں اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ علیہ وآلہ کو کہنے لگے دروازہ کیوں بند کر دیا بلال بلال رضی اللہ علیہ وآلہ نے کہا وہ پھر آ رہا ہے تلوہ لہراتا ہوا رضی اللہ علیہ وآلہ نے ایک لمحے کے لیے بلال کو قاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے پر نہیں ہوتا اللہ سے درو بلال اور دروازہ کھول دو یہ کہہ کہ وہ کمرے کے بست میں جا کر کھڑے ہو گئے ساری صحابی بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے حسوے حکم بلال رضی اللہ علیہ وآلہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہت سے جستک سنائے دی نوجوان کلوار کے دستے سے دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا حضر بلال نے فوراں دروازہ کھول دیا اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر یقین نہ آیا وہ جھکے دروازے سے داخل ہوا اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑے اور اس کا دامن جھٹک اس سے پوچھا کس اعادے سے آئے ہو ساری کائنات کے قوت سے مٹ آئی تھی اس مختصے سے سوال میں نوجوان سہ سے لے کر پاؤں تک لرز گیا اس نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا وہ دیکھتا رہا پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا اس کے بعد اس نے ناظرین نظریں نیچے کہلیں اور اپنے تلوار کو دیکھتا رہا اس کے اندر ایک ہی جان برپا تھا ایک لاوہ تھا جو پھر پڑھنے کے لیے دیا تھا سب چہہ پر کی نظریں اس پہ جھنی تھی یقا یقا اس تو تلوار ہاتھ سے گراتیو کہنے لگا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ نے اتنی زود سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیز کی چتانے گونج اٹھی تھی جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق بن الخطاب رسی اللہ تعالیٰ انہوں تھے جنہوں نے چالیسویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا اور جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے اگر میری ویڈیو پس آئی ہوں جس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزاگر